ناظرین ہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ وزارت دفاع کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہے جو کہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اکنی بینچ ساڑھ ہی گیارہ بجے اس کیس کی سماعت کرے گا جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منی بختر بینچ میں شامل ہوں گے عدالت سے چار اپریل کے پنجاب کے الیکشنز کے کیس کے فیصلے کو واپس لینے کی استعدابی کی گئی ہے جبکہ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی مدد پوری ہونے پر ایک ساتھ الیکشن کروائے جائیں گے یہ درخواست کا مطمئ ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں ہیں کہ وزارت دفاع کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جہاں پر چیف جسٹس کے سربراہی میں تین اکنی بینچ ساڑھ ہی گیارہ بجے اس کیس کی سماعت کرے گا اور جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مونیب اختر اس بینچ میں شامل ہوں گے مزید آگاہ کریں گے نمائن ڈا کیپٹر ٹی وی سجاد حیدر جی سجاد جی بالکل سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کی ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے آج چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اکنی بینچ ساڑھے گیارہ بجے اس کیس کی سماعت کرے گا بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مونیب اختر شامل ہیں کل وزارت دفاع کی جانب سے یہ درخواست آئی تھی اور آج اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے وزارت دفاع نے استعداد کی تھی کہ پورے ملک میں ایک خاص انتخابات کروائے جائیں اور جو گزشتہ چار اپریل کا حکم نامہ ہے پنجاب میں الیکشن کروانے کا عدالت اس کو واپس لے لے کیونکہ بار بار سیکیورٹی دینے کے ابھی انتظامات نہیں کیے جا سکتے اگر ایک ہی دفاع ملک میں انتخابات کروائے جائیں تو وزارت دفاع کو سیکیورٹی دینے میں آثانی ہوگی جی سجاد بہت شکریہ ہے اس سوالے سے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے ناظرین آگاہ کرے ہیں اس سوالے سے کہ وزارت دفاع کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جہاں چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اکنی بینچ ساڑھے گیارہ بجے اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مونی بختر بینچ میں شامل ہوں گے جبکہ عدالت سے چار اپریل کے پنجاب کے الیکشنز کیس کے فیصلے کو واپس لینے کی استعداہ کی گئی قوم اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر ایک ساتھ الیکشن کروائے جائیں درخواست کا یہ متن ہے اور وزارت دفاع کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جہاں پر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ آج ساڑھے گیارہ بجے اس کیس کی سماعت کرے گا جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مونی بختر بینچ میں شامل ہوں گے جبکہ عدالت سے چار اپریل کے پنجاب کی الیکشنز کیس کے فیصلے کو واپس لینے کی بھی استعداہ کی گئی ہے اسی طرح قوم اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر ایک ساتھ الیکشن کروائے جائیں درخواست کا یہ متن ہے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرے ہیں کہ وزارت دفاع کے جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے جو کہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور تین رکنی بینچ ساڑھے گیارہ بجے چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت آج کرے گا آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ عدالت سے چار اپریل کے پنجاب کے الیکشنز کیس کے فیصلے کو بھی واپس لینے کی استعداہ کی گئی ہے جبکہ آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ تین ججز میں شامل جسٹس ایجازہ لیسن اور جسٹس مونی بختر بھی آج اس کیس کی سماعت سنے کے لیے اس بینچ میں شامل ہیں اور قومی اسمبلی سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کی مدد پوری ہونے پر ایک ساتھ الیکشن کروائے جائیں گے درخواست کا یہ متن ہے آگاہ کرے ہیں کہ وزارت دفاع کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں تین نکنی بینچ ساڑھے گیارہ بجے اس کیس کی سماعت کرے گا جسٹس ایجازہ لیسن اور جسٹس مونی بختر بینچ میں شامل ہوں گے جبکہ عدالت سے چار اپریل کے پنجاب الیکشن کیس کے فیصلے کو بھی واپس لینے کی استعداہ کر دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے مدد پوری ہونے پر ایک ساتھ الیکشنز کروائے جائیں گے درخواست کا یہ متن ہے کہ وزارت دفاع کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے لیے سماعت مقرر کر دی گئی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ ساڑھے گیارہ بجے اس کیس کی سماعت کرے گا جسٹس ایجازہ لیسن اور جسٹس منی بختر بینچ میں شامل ہوں گے قومی اسمبلی سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے مدد پوری ہونے پر بھی ایک ساتھ الیکشن کروائے جائیں گے اور اس کیس کی سماعت آج جسٹس ایجازہ لیسن اور اس کے ساتھ دیگر ججز بھی کر رہے ہیں آپ کو ناظرین آگاہ کرے ہیں کہ جسٹس ایجازہ لیسن اور جسٹس منی بختر بھی آج کے اس پینچ میں شامل ہوں گے اور عدالت سے چار اپریل کے پنجاب الیکشن کی فیصلے کو واپس لینے کی استعداہ کی گئی جبکہ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے مدد پوری ہونے پر بھی آپ کو بتائیں کہ یہ استعداہ کی گئی ہے درخواست واپس لینے کی ناظرین آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ وزارت دفاع کی ملپھر میں ایک ساتھ نتخوابات کروانے کی درخواست کا معاملہ ہے جہاں پر سپریم کورٹ نے درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اور چیف جسٹس کے سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا تین رکنی بینچ آج ساڑھے گیارہ بجے اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے تین رکنی بینچ میں جسٹس چیف جسٹس عمر اتاب اندیال جسٹس ایجازہ لیسن اور جسٹس منی وختر شامل ہیں عدالت سے چار اپریل کے پنجاب الیکشنز کے فیصلے کو بھی واپس لینے کی استعداق کر دی گئی ہے قومی اسمبلی سندھ بلوچستان اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر ایک ساتھ الیکشنز کروائے جائیں گے درخواست کا یہ متن ہے وزارت دفاع کی ملک بھر میں ایک ساتھ انتخوابات کروانے کی درخواست کا معاملہ ہے جہاں پر سپریم کورٹ نے درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے جسٹس ایجازہ لیسن کے سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے آج ساڑھے گیارہ بجے جبکہ تین رکنی بینچ میں شامل ججز چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس ایجازہ لیسن سمیت جسٹس منی وختر ہوں گے اور عدالت سے چار اپریل کے پنجاب الیکشنز کے فیصلے کو بھی واپس لینے کی استعداق کر دی گئی ہے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرے ہیں کہ جسٹس ایجازہ لیسن اور جسٹس منی وختر بھی اس بینچ میں شامل ہوں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں کہ وزارت دفاع کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے جبکہ چیف جسٹس کے سربراہی میں تین رکنی بینچ ساڑھے گیارہ بجے اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے اسی کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں ناظرین کے ملک بھر میں ایک ہی روز میں الیکشنز کروانے کی وزارت دفاع کی یہ درخواست ہے آج ساڑھے گیارہ بجے اس کی سماعت ہوگی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں جسٹس ایجازہ لیسن اور جسٹس منی بختر شامل ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں اس حوالے سے کہ آج وزارت دفاع کی درخواست پر سماعت ہونے جا رہی ہے جبکہ وزارت دفاع نے درخواست دی کہ ملک بھر میں ایک ہی روز میں الیکشنز کروائے جائیں اور اسی کے ساتھ دیگر اسمبلیاں بھی اپنے مدد پوری کریں گی ان کے الیکشنز بھی ساتھ ہونے چاہیے وزارت دفاع کے جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے وزارت دفاع کی ملک بھر میں ایک ساتھ مدخوابات کروانے کی درخواست کا معاملہ ہے جہاں پر سپریم کورٹ نے درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچز کیس کی سماعت کرے گا تین رکنی بینچ آج ساڑھے گیارہ بجے کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے تین رکنی بینچ میں جسٹس اجازو لیسن جسٹس منی بختر اور ان کی سربراہی کریں گے چیف جسٹس عمرتہ بندیال عدالت سے چار اپریل کے پنجاب الیکشن کیس کے فیصلے کو بھی واپس لینے کی استعداد کی گئی ہے قومی اسمبلی سیندر بلوچستان اسمبلی کے مدد پوری ہونے پر ایک ساتھ الیکشنز کروائے جائیں گے آگاہ کرے ہیں کہ یہ معاملہ ہے وزارت دفاع کے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کی درخواست کا جہاں پر سپریم کورٹ نے اس درخواست پر آج ہی سماعت کے لیے درخواست مقرر کر دی ہے اور آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا تین رکنی بینچ آٹھ ساڑھے گیارہ بجے کیس کی سماعت کرے گا تین رکنی بینچ میں چیف جسٹس عمرتابندیال جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مونی بختر شامل ہیں